ہائے میرے بھائیو میرے عزیزو آپ ایک جنگل میں جا رہے ہو جنگل میں جا رہے ہو خوفناک جنگل ہے دنیا آج نافرمانی کا جنگل ہے ایسی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی دھرتی پر جتنی آج ہو رہی ہے ایسی تباہی انسانیت کی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور انہیں اٹھا کے لے جاؤں اپنی گہرائیوں میں بحر القاہل گیارہ گیارہ کلومیٹر گیارہ ہے فلپائن کے پاس بحر القاہل کی گیارہ گیارہ کلومیٹر ہے وہ کہتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں پھر سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگی گی یہ فیصلباد کی دھرتی پوچھتی یا اللہ اجازت دے میں پٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر دھسا دوں فرشتے اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ وہ سے تو اسے ہونا چاہیے تھا پھڑ لو مار دو جب ماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم آخری ہاتھ تک سے لے جاتے ہیں اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے دعو عبدی فَأَنَا عَلُمُ بِعْبْدِي مِنْمُدِي چلو چلو اپنا کام کرو میرے بندے کو چھوڑو میرے بندے کو چھوڑ دو کچھ نہ کہو میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا ہے تمہارا ہے تو پکڑ لو اڑا دو مار دو ٹکڑے ٹکڑے کر دو وَأَنَا عَبْدِي اگر میرا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي میرا ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ جانوں میرا منی وَإِلَيَّ مِنِّي وَإِلَيَّ اے کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمانوں کے لئے یا عبادی یا عبادی کون کتنا پیار ہے اس لفظ میں یا عبادی یا عبادی کون جو بڑے فرما بردار ہیں جو بڑے علامہ ہیں فہام ہیں متخی ہیں تحجد گزار ہیں نہیں الَّذِينَ حَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ جنہوں نے زندگی میں مجھے رازی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندوں اے میرے بندوں میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے میں کامیاب نہیں ہو رہا جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے میرے بندوں اے میرے بندوں اور کون سے بندوں تقوی والے علم والے تبلیغ والے جہاد والے نہیں الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ جن کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی عمر تو کٹیش کے بطا میں مومن آخر عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے مومن کی طرح کہتے پھر ہو کہ عمر تو برباد کر دی اب میری توبہ کا کیا فائدہ تلگر لَا تَقْنَتُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ نَأْمِيدْنَهُ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظَّنُوبَ جَمِعًا سارے معاف کروں گا تم آو تو سی آنے والو تو مَنْ تَقَرَّبَ عَلَيْيَ تَلَقَّيْتُهُ مِنْ بَعِیْتِ تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ وہ تمہارا استقبال کرے تم ہی کسی پہ ناراض ہو تمہیں منانے کے لیے آئے تم اس کا استقبال کرو کہ چاہیے تنے بڑے علاموں اور اتنے سال میری معافی 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 کی باتیں سنی ہیں پھر بھی تمہارا نفس ایسے کوبرا سانپ کی طرح ابرے گا کہ اب آگئے وہ معافی مانگنے اتنی تم نے میری بیج سے کی ایسنا تم نے میرے زلیل کیا اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ بتیں پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو جاؤ دفع ہو جاؤ اور میرا اللہ کہہ کر رہا ہے کبھی سوچ ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پر کھڑا ہو کہ استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہو کبھی سوچ ہے بھلا میں دروائن بنوں تمہیں چنو کا وزیر اعلیٰ بھی بنا ایک آدمی ناراض ہو گیا اس کے ساتھ کئی ووٹ تھے اس کے دروازے پر گیا رات کو اس نے کنڈی نہیں کھولی وہاں کرسی بچا کے بیٹھا فجر کی ازان تک بیٹھا رہا فجر کی ازان تک پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا ساری زندگی اس کا وفادار رہا چند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری میرا اللہ تم سے رات نہیں مذرواتا تم سے ناک نہیں رکڑواتا اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں اپنے خون میں اپنے جگر میں اپنے دل میں یہی سارا علم ہے باقی سب وضولیات ہیں فعل منہو لا الہ الا اللہ سب سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ چمی گویا مسلمانم بدرزم قدانم مشکلات لا الہ من تقرب علیہ جو مجھے منانے آتا ہے تلقیتو من بعید میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں بولو اور وہ کیا کر جو انتم الفقراء واللہ الہوالغنی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم کانو لا اتقا قلب رجل واحدا ما زاد فی ملکی شیعہ ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانسکم کانو على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقصا ما نقصا ذالک فی ملکی شیعہ لن تبلغو دری فتدرونی ولن تبلغو نفعی فتنفعونی تمہاری تم نہ میرے نقصان کے قابل ہو نہ میرے نفع کے قابل ہو تم سارے تقوے والے بن جاؤ تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں اس کی شہنشائی میں ذرے کے برابر کمی نہیں ہوتی پی جائی آم کی تلقی کو بھی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں کی قدرت میں مزا رکھنا ہے